کل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ابھی تک آرڈر نہیں آیا اور میڈیا میں کل پرسپشن یہ بنا کہ شاید رانہ صلی اللہ بری ہو گیا ہے وہ معصوم ہے میں قوم کو یہ بتانا چاہوں کہ رانہ صلی اللہ صاحب ابھی بھی وہ ملزم ہے وزیر مملکت برائے انصداد منشیات سے ہریار خان افریدی نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ رانہ صلی اللہ منشیات برامگی کیس میں سترہ روز میں اپنے ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیئے تھے رانہ صلی اللہ صلی اللہ منشیات برامگی کیس میں کسی بھی لیول پر ڈیل نہیں ہوگی جتنا دباؤ آئے گا برداشت کروں گا تمام ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے ڈیفرنٹ پریس کانفرنسز میں ہر جگہ بے گیا اور میں نے کہا کہ سترہ دن کے اندر تمام ثبوت اور میں نے فوٹیجز کا لفظ استعمال کیا سترہ دن کے اندر تمام ثبوت ہم نے پروائیڈ کر دیئے اٹھاروے دن ٹرائل شروع ہونا تھا عدالت میں کیس ہے ان کو بری نہیں کیا گیا زمانت دی گئی ہے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہریار خان افریدی کا کہنا تھا کہ میڈیا پر تاثر دیا جا رہا ہے کہ رانہ صلی اللہ شاید بری ہو گئے ہیں لیکن قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی تک ملزم ہیں میڈیا پر کہا گیا کہ کدھر ہے ویڈیوز میں فرق ہوتا ہے اور ہم نے تین ہفتے تک رانہ صلی اللہ کی نقل و حرکت کو چیک کیا شہریار افریدی نے کہا کہ میں ملک سے باہر تھا تاثر دیا گیا کہ بھاگ گیا ہوں ہم بھاگنے والوں میں نہیں ہیں ہم نے قانونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی وقت ثابت کرے گا یہ موسم زمانتوں کا موسم ہے